بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہِ ہدایت پر رکھے آمین آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو آن اور محمد کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آن اور محمد کی شہادت کا واقعہ اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری جب امام حسین نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا قافلے میں تمام بیبیوں کے نام تحریر تھے سوائے کچھ کے ان میں ایک نام بیبی زغرا کا تھا اور ان کی بیماری کے سبب ان کو چھوڑا جا رہا تھا اور ایک بیبی زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہمہ تھے جیسے ہی یہ خبر بیبی زینب کے پاس پہنچی کہ اس کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے اور اسے بھی چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ فوراں اپنے بھائی امام حسین کے پاس آئی اور دست عدب کو چھوڑ کر ارس کرنے لگیں اے میرے مولا میرے بابا نے مجھے وسیعت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا زینب نے اس وقت حسین کے ساتھ اس کا بابا ہوگا نہ ہی حسین کے ساتھ اس کی ماں ہوگی تم حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا حسین کی ماں بن کر رہنا اے میرے بھائی مجھے اپنے بابا کی وسیعت پر عمل کرنا ہے میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلیے امام حسین نے فرمایا اے زینب جاؤ تم عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں ہو اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں تو پھر میرے ساتھ ضرور چلنا بس بی بی زینب روتی روتی اپنے میاں کے گھر آئیں حسرت عبداللہ ابن جعفر اس وقت بہتی ضعیف اور آنکھوں سے بہت کم دیکھتے تھے بی بی زینب نے حسرت عبداللہ کے قریب جا کر دست عدب کو چوڑ کر رس کیا اے میرے چچا کے بیٹے میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا آج یہ علی کی بیٹی کچھ مانگنے آئی ہے حسرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہارے سے اٹھے اور دست عدب کو چوڑ کر عرض کرنے لگے اے فاطمہ کی بیٹی حکم کریں بی بی زینب نے رو کر کہا عبداللہ میرا بھائی وطن چھوڑ کر جا رہا ہے تو آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں یہ کہنا ہی تھا کہ حسرت عبداللہ رونے لگے بی بی زینب نے پوچھا عبداللہ آپ کیوں رو رہے ہو حسرت عبداللہ فرمانے لگے اے زینب جب میں تمہارے رشتے کے لیے تمہارے بابا اور اپنے چچا علی کے پاس گیا تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے یہ شرط رکھی تھی تو بی بی زینب نے کہا کہ وہ کیا شرط تھی حسرت عبداللہ نے رو کر کہا کہ وہ شرط یہ تھی کہ اے عبداللہ ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میرے حسین کی دشمن بن جائے گی حسین مدینہ سے جائے گا اور بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے گا عبداللہ اس وقت زینب کو اجازت دینا زینب حسین کی ماں بن کر حسین کے ساتھ جائے گی بس یہ سننا تھا حسرت عبداللہ نے بی بی زینب کو جانے کی اجازت دیتی بی بی زینب امام حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑ کر مکہہ پہنچی بس یزید نے جب یہ ارادہ کیا کہ حج کے دوران نواز رسول کو قتل کیا جائے گا تو امام حسین نے یہ نہ چاہا کہ میرا خون نہق اللہ کے گھر میں گرے بس حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور آٹھ زلحج کو مکہ سے روانہ ہوئے اور جب مقام پر پہنچے تو امام حسین نے فرمایا ابباس میرا خیمہ لگاؤ کچھ دیر یہاں قیام کریں گے خیمہ لگ گیا امام حسین خیمے میں جناب ابباس کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابباس میرا ایک مہمان آ رہا ہے جاؤ اس کو لے کر آؤ حسرت ابباس جیسے ہی باہر گئے دیکھا دور سے ایک ضعیف اپنے بچوں کا سہارا لے کر آ رہا ہے جیسے ہی وہ ضعیف قریب آنے لگا جناب ابباس نے پہشانا کہ یہ تو جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں بی بی زینب کے شہر وہ قریب گئے اور عزت و احترام کے ساتھ امام حسین کو خیمے میں لے کر آ گئے حسین روی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اے عبداللہ تم تو بہت ضعیف ہو دیکھ بھی نہیں سکتے ہو اس تکلیف کا سبب جناب عبداللہ نے رو رو کر عرص کیا اے میرے مولا میری ضعیفی اور مجھے جو کم دکھائی دیتا ہے اس کے سبب میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتا بس ایک مرتبہ اگر آپ کے اجازت ہو تو میں بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں امام حسین نے فرمایا عبداللہ زینب تمہاری بیوی ہے اجازت کی ضرورت نہیں جاؤ زینب تمہاری وہاں خیمے میں موجود ہے حضرت عبداللہ اپنے بچوں کے سہارے سے جیسے ہی بیوی زینب کے قریب آئے اور کہنے لگے اے فاطمہ کی بیٹی آپ پر سلام ہو بیوی زینب نے فرمایا اے میرے چچا کے بیٹے آپ پر بھی سلام ہو حضرت عبداللہ نے کہا کہ شریعت میں ہے کہ جب بھی امام پر مصیبت آئے تو صدقہ نکالا کرو زینب میں اپنے ساتھ صدقہ لے کر آیا ہوں یہ آن اگر میرے امام حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اس آن کو میری طرف سے میرے امام حسین کی قدموں پر قربان کر دینا اور یہ محمد تیرے لیے لائے ہوں اگر امام حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اپنی طرف سے قربان کر دینا بس جناب زینب نے آن اور محمد کو قافلے میں شامل کر لیا اور یہ قافلہ دو محرم کو قربلا پہنچا تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک شہزادے کے عمر کیارہ سال اور دوسرے شہزادے کے عمر نو سال تھی دن گزرتے رہے سادات کی مصیبتیں بڑھتی رہیں یہاں تک کہ نہ خیموں میں پانی رہا نہ کھانے کے لیے کچھ بچا دس محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور فرمایا اے میرے آن اور محمد تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا مامو حسین فاطمہ کا بیٹا ہے کل تمہیں اپنے امام کے قدموں میں قربان ہونا ہے میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے امام حسین پر صدقہ کر دیا آن اور محمد دیکھنا کل اپنے ماباپ کا سرخ رو کرنا پس دس محرم کا سورج تلو ہوا جب بنی حاشم کے قربان ہونے کی باری آئی بی بی زینب نے دست عدب کو جوڑ کر عرض کیا اے میرے مولا حسین میرے شہزادوں کو سب سے پہلے شہادت کی اجازت دی جائے امام حسین نے فرمایا زینب صبر کرو مختلف جوانوں اور بچوں کی لاشیں آتی رہیں بی بی زینب بار بار اپنے آن اور محمد کو دیکھ کر یہ فرماتی رہیں اے آن اے محمد تم ابھی تک زندہ ہو جاؤ اپنے مامو سے اجازت لو وہ ننھے بچے بار بار اپنے آقا کے پاس آ کر اجازت طلب کرنے لگے بلاخر امام حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ پس جیسے ہی دونوں کو شہید ہونے کی اجازت ملے بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور وسیعت کی اے میرے بچوں میدان میں جانے کے بعد نہر فرات کی طرف نہ جانا یاد رکھنا تمہارے آقا کا بچہ اسغر پیاسا ہے اور جب زینب کو چھوڑ کر زمین کی طرف گرنا تو میرے آقا حسین کو آواز نہ دینا میرا بھائی حسین سبح سے لے کر اب تک لاشے اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہے یاد رکھنا تم کو حسین کے قدموں پر صدقہ کیا ہے جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے فوج یزید میں کحرام برپا ہو گیا ایسا لگا جیسے علی اور جعفر میدان میں اتر آئے ہیں سیکڑ یزیدوں کی فوج میں بڑے بڑے بہدروں کو فلنار کیا جب یزید کی فوج نے دیکھا کہ یہ علی کے نواسے ہیں یہ جعفر کے پوتے ہیں ان کو قدل کرنا آسان نہیں تو کسی نے کہا ساداب کے خیموں میں آگ لگ گئی تم ابھی تک لڑ رہے ہو وہ بچے جیسے ہی خیموں کی طرف دیکھتے ہیں ان ظالموں نے پیچھے سے وار کر دیا کہیں آن کی لاش کری کہیں محمد کی لاش کری فوج یزید میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا ساداد کے خیموں میں ماتھم برپا ہو گیا ایمام حسین بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا آن اور محمد شہید ہو گئے بی بی زینب نے جب یہ سنا اور کہا اے اللہ ہماری یہ قربانی قبول فرما ایمام حسین کی آنکھیں بھرائی جب بی بی زینب نے ایمام حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اپنی چادر سے ایمام حسین کے آنسو صاف کیے اور کہا بھائی مجھے اپنے بچوں کے شہید ہونے کا دکھ نہیں ہے دکھ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں نم نہ ہو میرے ہزاروں بیٹے آپ کے قدموں پر قربان بس جیسے ہی کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے کوئی نہ رہا خیام لوٹ جانے کے بعد اللہ کے رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کے بعد زمین پہ سید زادیاں اپنے اپنے بچوں کی لاشوں پر بیٹھ کر رو رہی ہیں لیکن وہاں دو لاشیں ایسی تھیں جس پر کوئی نہیں تھا شمرا کر ایمام سجاد سے کہنے لگا اے سجاد یہ دونوں بچے لاوارس پڑے ہیں کیا ان کی ماں مر چکی ہے بس یہ کہنا تھا کہ ایمام سجاد رونے لگے اتنے میں بی بی زینب کی آواز آئے کہ کاش ان کی ماں مر چکی ہوتی لیکن کربلا میں زینب زینب بنت علی کے نہیں بلکہ فاطمہ بن کر آئی ہے حسین کی ماں بن کر آئی ہے اپنے حسین کی لاش کو چھوڑ کر میں اپنے بیٹوں کی لاش پر کیسے روں اللہ مجھے ہزاروں بیٹے عطا کرتا تو میں اپنے بھائی حسین کے قدموں پر قربان کرتی اللہ کے دین کے لیے قربان کرتی اللہ کی رضا کو تسلیم کرتی سلام ہو کربلا کے شہید آن اور محمد پر سلام ہو کربلا کی مظلوم بیٹیوں پر سلام ہو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مظلوم خاندان پر امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے اور بیل آئیکن کو کلک کرتے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پتا چلتا رہے اگر زندگی رہی تو ایک اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ابھی ہمیں اجاست دیشیے اللہ حافظ موسیقی